بھائی خوشبو کے جھونکے بکھے رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں خوشبو بانتا ہوں اور کچھ میرا بھی حق ہے تو مجھے بھی کچھ آپ نوازیے ان کو بھی آپ خیال رکھیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت آمد مصطفیٰ چہرہ امد دہا ایک تو درود پاکتے ایک کڑی نالکڑی نلاندیا ہویا پہلے درود پاکتا جن جن کے نظرانہ پیش کرو سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ یا حبیم اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ اللہم سلی علیہ سیدنا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ ساہے پڑھو درود اجسرکار آگئے ساہے پڑھو درود اجسرکار آگئے دنیا کے تاجدارہ اجسرکار آگئے اللہم اجسرکار آگئے ساہے پڑھو درود اجسرکار آگئے انہوں کون میں کامن والا ہے ساٹھیوں سے سوڑے نل لکھ گئیے ساٹھیوں سے سوڑے نل لکھ گئیے جہاں تیرن باغن والا ہے اولا امہ سلی علیہ سیدنا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ لج پال نے کرم کما چھڑیا لج پال نے کرم کما چھڑیا بے رنگیاں نورنگلا چھڑیا سانو منگڑا پیا نئی تردر تو ایسا گھر سکینے پال چھڑیا اللہ حمد صلی علیہ سیدنا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ جتھے میرے نبی دا دیر آئے او تھے ریندہ صدا صویر آئے میچی قبر بھی آکن کہنا ہے میچی قبر بھی آکن کہنا ہے انو چھڑ دے ایسا گھر سیدنا میرے نبی دا دیر آئے اللہ حمد صلی علیہ ساول کا جلوان وانوار ساول کا جلوان وانوار جا کے جالیانو کسے ذروں دیوار نوچ میں آئیں ایک حاکم ذات ہے سادی علی جنہیں میری سرکار نوچ میں آئیں اولا حمام صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سلطانی صاحب نے بھی بینوں آندیاں حکم کیتا کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ مولانا 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 اقبال صاحب نے درود پاکتا زکر کیتا اور الحمدللہ استباد انہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنہ تے مبارکہ دا شیئر پڑیا میں اینہ دی کہڑی نلکڑی ملا دیا ہویاں تو ہڑے درود پاکتا گوی دو گیچ شروع کرانگا سارے ملک Wizards محبت دینال خوشی دینال درود پاکتا نظرانے پشتے رسول اللہ علیہ وسلم ایسا رسول اللہ علیہ وسلم 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 شریف کا انظرانہ پیش کیلئے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یاد رات کوئی نہیں شب ملات برگی رات کوئی نہیں شب ملات برگی منظر کوئی نہیں کعبہ کو سین برگا تو نکتا چینیاں نکتے نو جنم جندیاں اونجتے غین بھی لگتا این برگا تو کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نہیں شاہر سکلین برگا عثمہ دا جکرہ جنہیں واریا پتر حسین برگا جنہیں واریا پتر حسین برگا جنہیں واریا پتر حسین برگا دو جہان اونان سلام کر دے دو جہان اونان سلام کر دے تونگو درد جیڑ مرید بڑھ گے تیرے درد تکر خان والے کوئی با ہو پہ کوئی با یزید بڑھ گے تو جنہاں تیرے حشین نل ویر پایا اوہ جہنمی شمر یزید بڑھ گئے جنہاں حشین دینا نے نل پیار پایا کوئی تاتا بڑھ گئے کوئی فرید بڑھ گئے کوئی تاتا بڑھ گئے کوئی فرید بڑھ گئے کوئی تاتا بڑھ گئے کوئی فرید بڑھ گئے انشاءاللہ اپنا وقت بلچ مقصود سازی لہو سال میرے پیارے بوست حرون بائی ہونہ نے ملکہ سیکھے حمد سنانی ہے فرحال کے پڑھنی ہے اپنی علمیہ صاحبہ شیرون انکیل ہے اوپڑ کے میں اجازہ چاہاں گا فرحال کے پڑھنی ہے انشاءاللہ ضرور مزائے گا اللہ بڑھ سب سے 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 بڑھ ساڑے سارے آندھا جگین ہیں تو وہ آتھا نو بلند کر کے کہہ دے ہو اللہ بڑھ سب سے 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 بڑھ ہیں اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے جب کچھ بھی نہ ہوگا وہ بڑا سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ دے شفاتی نام پڑنے نہیں پسی اللہ تعالیٰ دے ساتھی نام نل کے کہہ رہا ہے جو تک پڑھا تو بار بھی نہیں آواز گئی حقیقت گا لے عرصب بی تو ہے آخر بی تو ہے ظاہر بھی تو گئے ظاہر بھی تو گئے ہارے دل میں تو ہے اللہ 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 ہارے دلوں میں تو ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو حضرت بلال حبشی کہ حضرت اوغہ سے کرنی جیسا عشق تا فرمائے جس طرح اونا نے یار منایا سانو نے یار منا دی تو فیق دے دے اور دنیا تے جس دکھ نہیں پایا اور کیوں آیا کیوں نے آیا پچھو ویسن بلال دے کولو اونا کے نیزار منایا پچھو لے ویسن بلال دے کولو اونا کے نیزار منایا دوشئر فرض نہیں فرض سمجھ کے پڑھنا ہے رل کے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی دروشری پڑھا ہے فرشتہ نے بھی کہہ رہا ہے ایمان والے نے بھی حکم دے رہا ہے رل کے سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ پڑھو 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 اج اس محفل جو اللہ دے دلدار سرکار دی خوشبو آنڈیئے سرکار دی خوشبو آنڈیئے سرکار دی خوشبو آنڈیئے سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ پڑھو بام میران دا بام خوا جادا بام روزہ ہو دیتا تا دا بام میران دا بام خوا جادا بام روزہ ہو دیتا تا دا سنو ہر در بار چویا کا دے سنو ہر در بار چویا کا دے در بار دی خوشبو آن دیئے در بار دی خوشبو آن دیئے سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ پڑھو سلے اللہ سلے اللہ پڑھو broken اور میں مشتاق آپ کہا کہ آپ کی حاضری لگوائیں آپ کو بھی محبت سے سبحان اللہ کہہ کر رہے اپنی حاضری کا سمجھ دیجئے یعنی اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ بہت زرہ باز آخر طریقے سے کہہ دے سبحان اللہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ درہ ترب کے کہہ دے سبحان اللہ بس میں نے ایک بات کرنی ہے اس کے بعد میں دنیا اقراب کا ایک حسینہ سنام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کو بنقوامی طور پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم عرب میں ایران میں ایراد میں جہاں پر بنقوامی کمپیٹیشن مقابلہ حسن قراب کا ہوتا ہے تو ہمارا یہ زینت القرآ فخر القرآ یہ پاکستان کی دھرتی کا ناز وہاں پر الحمدللہ پاکستان کی پہچان بن کر اور میار بن کر جان اور پہچان جاتا ہے تو بس ایک بات اگر آپ پوری توجہ سے سنیں گے تو میں اس لیے اس کو بیس بنانا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے آگے آنے والے مہمان کو سماس برسے گئے آپ کا بھی مسلم شریف پڑھئے مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توتے کو بولدہ کس طرح سکھایا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے درمیان میں آئینہ لگا دیا جاتا ہے بڑا اس کے سامنے توتے کو بیٹھا دیا جاتا ہے اس آئینہ کے پچھلی طرف ایک انسان بیٹھ جاتا ہے توتے کو سکھانے کے لیے پچھلی طرف جو بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے اسلام علیکم مولا رحمت اللہ علیہ مسلمی میں کہتے ہیں توتا کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے آواز کے برسے آئیے پھر وقفے سے پچھلی طرف بیٹھا ہوا انسان آئینہ کے پیچھے شیشے کے پیچھے کہتا ہے اسلام علیکم پھر توتا دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے کدھ سے آواز آئیے وقفے سے کہتا ہے تمہارا کیا حال ہے اچانک دوتے کی نظر اس شیشے میں پڑتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی بھی ایک چونچ میری بھی ایک چونچ اس کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں اس کا بھی رنگ سبز میرا بھی رنگ سبز اس کے بھی دو قدم میرے بھی دو قدم جی وہ سیم سیم مجھے سے ملٹا جلتا ہے اس طرح جب جب پڑتا ہے نا السلام علیکم تو اپنی اکس کو دیکھتا ہے اور دوتا سمجھتا ہے کہ بھئی وہ اگر میرے جیسا بول سکتا ہے تو میں کیوں بول سکتا پھر یہ بولتا ہے تو اس کو اکس نظر آتا ہے اس طرح چلتا چلتا وہ بولنا سیکھ جاتا ہے بس میں آپ کو ایک ایسا جملہ کہنے لگا ہوں کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ساری عمر بولنا نہیں جو میں آپ کو جملہ یہاں سے اخذ کرنا چاہتا ہوں اس دن بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں یہ محفلنات میں اور کچھ یاد رہے نہ رہے مگر میرا مسکین کا یہ جملہ آپ میں مرکتا ہے زوق بھی ملے گا ایمان بھی ملے گا مارکت بھی ملے گی عشق بھی ملے گا جس طرح توتے کے پردے میں انسان بولتا تھا مولا رون کہتے ہیں خدا کی قسم اسی طرح محمد کے پردے میں رہمان بولتا تھا اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پردے میں رہمان بولتا تھا ارے رب جب اپنی حبیب کو بولانا چاہتا فرمایا حبیب زباں تو ہماری نہیں ہم بولنا چاہیں تو تیری زباں سے بولتے ہیں ہمارے ہاتھ نہیں ہم کائنات میں خزانے باتنا چاہیں تو ارے دست مصطفیٰ سے بانتے ہیں پیارے کوئی ہمیں تک نہیں سکتا لا تدرق الابسار وہوا یدرق الابسار کوئی تک نہیں سکتا مگر تجھ میں ایسے حسن کے دریاب قیرے فرمایا لوگو جو کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے محمد کو تک لے جو کوئی میری قدرتوں کو تک نہ چاہتا ہے میرے محمد کے موجزات کو تک لے جو کوئی میری برکتوں کو تک نہ چاہتا ہے میرے محمد کے مدینہ کو تک لے جو کوئی میرے عرش کے جلوے کرنا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کے طلبوں کو تک لے اور جو کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبار کا من رانی فقدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حبیب اس نے اپنے حق کو دیکھا رب کو دیکھا آئیے عوام زیوکار آپ کی سماتوں کی نظر حبت جگہونا سبحان اللہ جا کر کہیں میں سبحان اللہ آپ کی سماتوں کی نظر ایک ایسا دنیا ناک کا اور دنیا کراک کا ایک ایسا حسین نام آپ کے سامنے پیش کرنا جاتا ہوں اگر ایک گلدستہ ہونا گلدستہ اس میں اگر اس پھول کو نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کراک کا وہ گلدستہ پورا نہیں ہے اگر ایک بھول زینت القرآن کاری محمد مشتاق انور کو نکال دیا جائے تو دنیا کے رات میں وہ محفل مکمل نہیں ہوتی وہ گلدستہ صدیتہ نہیں یہ ایسے خوشنصیب کاری ہیں ارے جو حضور کے نغمے پڑتے ہیں حضور کی سنا بیان کرتے ہیں اور قرآن پڑتے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا القرآن شافعون بمشفعون قرآن پہلے والے قرآن شافع بھی ہے اور مشفع بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ شفاق قریبہ کرے گا بھی اور جو اسے پڑتا ہے اس کے حق میں اس کی شفاق قبول کی جائے گی اور قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑتا جا پڑتا جا پڑتا جا جہاں پر تیری قرآن ختم ہوگی جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا آئیے اللہ کے نغمہ اللہوٹی کو سنویں یہ حضور قائل دل محترم پروفیسر ڈاکٹرن حمد تحریو کامری کہتے ہیں لوگوں یہ جنتی نغمہ ہے کہ جنت میں بھی قرآن سنا جائے گا اور یہاں پر بیٹھ کر بھی قرآن سنتے ہو آئیے حسین آواز خوبصورت بھیجا فن قرآن سے فن تجوید سے اور سارے علوم اور فنون اور جتنے تجوید و قرآن کی اصول ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ایک ایسا حسین کاری جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں میں انتہائی عدد کا دامن تھاپتے ہوئے اپنے معزز ممتاز عالم شہرت یافتہ زینت القرآ فخر القرآ نجم القرآ شمس القرآ فتر القرآ مہترم جنابِ کاری محمد مشتاق انور صاحب ان سے ملتے میں سوں تو حضرت شریف لائیں اور اپنی حسین آواز سے ہمیں نغمہ اللہ ہوتی بھی سنائیں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ناعتم بارکہ بھی سنائیں آپ بڑے بازوک اور محبت سے انشاء اللہ کی رانگ کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ بھی پور محبت سے اور زوج سے سمات کیجئے تشیلہ رہے ہیں زینت القرآ جنابِ کاری مشتاق انور صاحب آپ جہورہ آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قریصہ نے فرمائے کہ 45 منٹ سے لے کر ایک گھن قدر آپ میں پورنا ہے چلیں اگر میں اس کو لے لیتا ہوں ابھی ٹائم میں نے شروع کر لیا ہے 25 منٹ ہو گئے ہیں 45 منٹ پورے کرنے ہیں انشاء اللہ اگر میرے صحت میں ساتھ لیا تو آپ اکتائیں گے نہیں بلکہ جو روٹین چل رہی ہیں کچھ باتیں واضح کروں گا کچھ اشارتیں کروں گا کہ اگر جو روٹین چاہتے ہیں 45 کو دو سے زرد دے لیں 45 جمع 45 اتنا میرا ٹائم بنتا ہے دوسرے پڑھتے ہیں کاریجوں میں سکول میں میں پڑھاتا ہوں اس حساب سے ایک تھوڑا سا ٹائم مزید بڑھ جائے گا پھر حضرت کی بھی چھوٹی ہو گیا مجھے بھی شفقت رسول صاحب بھی اگلے سال ہی پڑھیں گی انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ قائم رہا تو نمبر نیکس یہ ہے کہ آتے ہی بغیر محصبت کے بلکہ خلاف بندے کو پروک پروز دیا جائے سب کچھ کیا جائے لیکن اگر کوئی اگر آج جی کے ساتھ آکے بیٹھ جائے تو اس کو بھی کسی جگہ کے ارجس ضرور کیا جائے ٹھیک ہے انفرادیت آج کے پروگرام کی یہ ہے کہ اللہ اکمال اکمار صلی اللہ یہ اس انداز میں نقابت فرما رہے ہیں یقین جانئے ہیں کہ میں کسی کی تعریف وہ ہے جنہی پر کی جائے اور خشامت کرنے والے کا مو اللہ رب العزت بدبو سے بھرکور کر دیتا ہے اس کے مو سے کبھی خشبو نہیں ہر ناتخان کے بعد ایک آیت ایک حدیث پا سننے کو مل رہی ہے بڑا مدفار ہے ساتھ خوبصورت اشائع کسی شعرہ میں سے ایک ادعاد خوبصورت شیر میں پڑ رہی ہے بڑا مدفار ہے میری گفتگو شاہدہ کو بور نہ کر دے میں اس سے بھی دکھنا چاہتا ہوں دو کمرے لگے ہوئے ہیں اور اگر یہ باتیں ریکارڈ ہو رہے ہیں تو ناصر بھائی اس کو بعد میں بھی سننے پہلی بات یہ ہے اس دن میں کہ جو بچے ناتیں پڑھتے ہیں بیٹا آپ کوشش کیجئے کہ نات جب پڑھتے ہیں جب آپ نات خان نات خانوں کی صف میں آتے ہیں اللہ رب العزت آپ کا یہ عشق سلامت آپ کوشش کیجئے کہ جو عربی کے جی جملے ہیں عربی کی جملے ہیں جو عربی کی گفتگو ہے وہ کس کی گفتگو ہے وہ محمد عربی کی گفتگو ہے اور محمد عربی کی گفتگو کون کس کی گفتگو ہے ابھی علامہ سے فرما رہتے ہیں وہ گفتگو ومایم تکوان ہوا کی گفتگو ہے وہ اللہ کی گفتگو ہے وہ تو بات ہے اللہ کی جب اللہ کی بات کی جائیں تو اللہ کی لہجے میں بات کی جائیں اللہ کی زبان میں بانت کی جائے اب ایک نئی ریکارڈ ہوا ہے جب آپ اللہ پڑتے ہیں اس کا معنی کیا بانتا ہے اور اللہ پڑتے ہیں تو کیا معنی بانتا ہے میں آپ سے بستہ بستہ بزارش کروں گا کہ اس زمین میں ضرور رہنمائی فرمائے روزانہ آپ معافل میں ہوتے ہیں کاری تو بچارہ آتا ہے تو کرات کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو ان کی گفتگو بھی ناغوار گزتی ہے میری گفتگو اس لیے ناغوار نہیں گزرگی اس لیے کہ میں نے اس پروگرام کا آغاز اس کے بانیمان شامل ٹھیک ہے تو اللہ کا مطلب اور ہوتا ہے خبردار ہوتا ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر آسان بات سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کچھ اور بانتا ہے کفر ہو جاتا ہے سنلے علا پر آپ یہ بھی پر ہوتا ہے یہ بات سمجھے آپ اتفاق کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی بات فرح میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کی بات ہے حدیث پاک اگر نہ پڑھوں تو پھر بات بہت لمدی ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ کلام پڑھتے ہوئے ہیں عربی کلام پڑھتے ہوئے ہیں قرآن پاک کو جہاں حدیث پاک تو لہجہ عربی والا افنا ہے اگر 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 اس میں ان لے قرآن پاک کے دس نغمات ہیں اور سباہ جاتھ ہیں اور ان میں سے آپ جس میں چاہو پڑھ سکتے ہیں لیکن اب میں بڑی مشکل بات کرنے لگا ہوں میں یہ جسارت نہیں کرتا ہوں میں میں کسی کو نراض کرنا چاہتا ہوں لیکن بات ان کی ہے اگر میں یہاں تک نہ پہنچا ہوں آت تک تو قیامت والے دن میری گرفت ہو سکتی ہے بہت یہ ہے کہ جب آپ عربی کا ایک کلہ پڑھیں عربی کی آیت پڑھیں اس کو عربی لہجے لیتے ہیں یہ ضرور ہے بلکہ میں بھی سپاس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو عربی کا کچھ جملہ پڑھتا ہے یا کلام پاک کسی اور انداز میں پڑھتا ہے مزید بحضے پڑھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی کلام پاک کو نوحہ پناہ بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں نوحہ پناہ اور گانے کی طرف پڑھتا ہے یہ بات میری رکارڈ ہو رہی ہے اگر کوئی شخص قرآن پاک کو نوحہ پناہ اور گانے کی طرف پڑھتا ہے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے اور جو اس آواز پہ سن کر جو اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں ان کے دلوں میں فتنہ داخل ہو جاتا ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے معافی ہے کہ طالب رہنا چاہیے یہ بڑا نازک مقام ہے مانی بگل جاتے ہیں ایک میں نے کہا دوسرا آپ کو بتا دیتا ہوں صرف اس بات کے لئے کہ ازاجہ انصر اللہ حضرت بیٹھے ہیں کہ اس کا مصدب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آتا ہوں یا اور آسان سے ترجمہ کر لیں کیا ہے ازاجہ انصر اللہ جب اللہ کی مدد آتا ہوں لیکن اس نصر اللہ قاری فرمان علیہ صاحب کے در نہیں یہ تعاید فرمائیں گے علماء تعاید فرمائیں گے اگر کوئی شخص پڑتا ہے نصر اللہ اب میں نے سین کے ساتھ پڑھا ہے پہلے سواب کے ساتھ پڑھا تھا نصر اللہ قاری صاحب بیٹھیں چلو ایک تعاید ادھر ہوگی اگر کوئی پڑھتا ہے نصر اللہ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نصر عربی میں کہتے ہیں گدھ کو مردہ کھانے والی چیز کو کیا اسے کہتے ہیں گرج کہتے ہیں اپنی زبان میں تو اب مانا کیا بنے گا میں بھی کافر ہو جاؤں گا آپ بھی ادھر ہی چرے جائیں گے تو پاکستان میں محبت کی ضرورت ہے رسول اللہ کے امن بھر پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے تو امن اور محبت کے لیے یہ محفل سجائے اور محمد کو محمد پڑھنے کی کوشش کریں الحمد کو الحمد پڑھنے کی کوشش کریں اگر یہ اس کے بھی معنی کھول دوں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا میں میں خود پریشان تھا آج میں نے دو دفعہ مذہر کیا خاری صاحب سے بھی اور ناصر بھائی سے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے دوست کرنا مزاہر صاحب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوگا صبح صبح نو بجے ان کا کل شریف ہے آج ان کی ڈتھو یہ جنازہ ہو گیا صبح کل شریف ہے ادھر پونتے ہیں پھر میں کالج میں پڑھا تھوں وہ ڈوٹی بھی دینی ہے رات یعنی اکیس ربیہ ثانی تو کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں دو یقین محافظ محافظ اہل محافظ کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے آپ کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے اور اللہ کے کلام کو ادا کرنے کی بھی صحادت حاصل کرنا ہوتی ہے آپ تمام احباؤ سے انتماس کرتا ہوں کہ آپ بھی بالخصوص جو لوگ جو میرے عزیز جو بچے مجھے کالج میں پڑھتے ہو کندرہ سا لوگ قرآن پاک پڑھاتے ہوئے مجھے تیسوں سال جا رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ مطلب یہ ظاہر انسان کا کچھ ہوتا ہے باتیں پہلے بھی پڑھایا تھا میرے سارے بھائی اور سارے بہنیں میری امی جان اور میرے والے صاحب میرے خاندان میں بیالیس خفاظ آ اور اور ان میں سے جو بچے ہیں میرے چھوٹے بھائی اور بہن ہیں ان کو میں نے خود پڑھایا ہے یہ میرے صاحب ایک بچہ بٹھا ہوا ہے اس نے پاکستان میں پہلے پوزیشن لی ہے آج پھر اوقاف کے مقابلوں میں سرگودرڈویزن میں پہلے پوزیشن لی ہے آج پہلے پوزیشن لی ہے تاہم یہ تحبیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں اتنا عرصے سے ایک کام ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں اوپر نہیں لگا اور آخری بات یہ کہ وقت کی پابندی اس کو مد نظر پر کھا جائے کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی تحفیق اتا فرمائے کچھ باتیں میں نے بالکل اس کے اوپر کہہ دیئے ہیں کچھ نہیں ہو بیٹا اللہ رب العزت آپ کو عشق رسول مزید اتا فرمائے اور والدین کے لئے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہو کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تابع دار ہوں تابع فرمان ہو تو کیا کرو علم اولادت صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول بھرو انہیں رسول اللہ کی محبت کا درس دیا کرو تو ہوگا کیا یا رسول اللہ تو میں یہ کبھی نہیں چاہتا ہوں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میری حکم عطولی کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بھی اللہ کے کلام کی کلاوک کریں وہ میرا حر حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا حر حکم مانے اور اس کی بہترین چابی یہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرماتی ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کے دلوں میں محبت و رسول بھرو بچے تمہارے تابع دار ہوں گے بس یہی آخری بات ہے باتیں کرنے کو مجیب بہت ذہن میں آ رہی ہے لیکن اس بات کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال آپ پہنگی جی کاری صاحب کو بلا تو لیں لیکن ان سے آپ تقریر کروانے لیکچر دلوابی تلاوت قلیم بلایں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت آپ کا عشق آپ کی محبت آپ کی عقیدت اور آپ کا جذبہ وہ سلامت رکھیں اور اس کے صدقے میں اللہ رب العزت تمام حاضریوں کی جملہ پریشانیوں کو تیور فرمائیں اب کسی عقیدت اور محبت کے ساتھ سامن والے بھائی کی سعید صاحب کی اگر سعید صاحب کی اگر نتعریف نہ کنیت یہ پھر بڑی زیادتی ہوگی ہماری تھکی ہوئی آوازیں ہمارے پوٹے پوٹے جو بھی جس اداز میں پڑھ رہے ہیں اس کو واقعی علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت دلگا کہا کہ سوتی لہریں یہ خوبصورت بنا کے آپ تک پنچا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں برکت اتا فرمائے اب عقیدت اور محبت کے ساتھ میں نے گرم کرنے کی کوشش کی ہے آپ تمام عقیدت اور محبت کے ساتھ درودت پڑھ لیچے السلام اعظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحمن وسلم یا ایوالذین آمنوا تاقول اللہ والتنم مارد دلم لغتر موسیقی 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 ایلی اللہ خبیر بیما تحمل وَلَا تَكُونُ قَرِمَ الَّذِينَ نَسُّوَهَ فَأَنسَهُ بس انتا junt بُ 終 sentiment بیما تحمل با اللہ مطعم بیما ک Brube کندبے بیما تحمل بیما تحمل موسیقی 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 اللہ 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 موسیقی موسیقی سبحان اللہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 Oh اللہ 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 Oh اللہ اللہ